مکہ شریف میں کعبہ کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کی جائب ولادت کی طرف کوئی بڑے برکت کے حصول کے لیے تو اس کو دھکے دیے جاتے ہیں اور شرک شرک کی آوازیں سنائی جاتی ہیں سنو صحابہ کا قرون اولہ کا عقیدہ اور برکت اور تبرک کا معاملہ سننے نسائی میں موجود ہے برکت اور تبرک کے لحاظ سے اس کو بھی ذہن میں رکھئے حدیث نمبر 295 ہے حضرت محمد بن عمران انساری اپنے باپ حضرت عمران سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں آدالہ علیہ عبداللہ ابن عمر وَأَنَا نَازِلُن تَحْتَ سَرْحَا حج کا موقع تھا منا کا میدان تھا کہتے ہیں میں منا سے مکہ شریف کے راستے میں ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا تھا سرحہ کہتے ہیں عظیم درخت کو بہت بڑے درخت کو فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ حَذِي شَجَرَةَ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کیسے؟ حضرت عمران انساری سے کہتے ہیں میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے منا کا علاقہ جہاں آگے پھر مکہ شریف کی حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ حَذِي شَجَرَا اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا باعث کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ باعث کیا ہے؟ کیا نیت ہے کوئی جو ویسے بیٹھ گئے ہو تھک کے؟ کسی ارادے سے بیٹھے ہو یا ویسے بے مقصد بیٹھ گئے ہو؟ کوئی اس کا پس منظر تمہیں یاد ہے اس درخت کا؟ یا ویسے ہی بیٹھ گئے ہو؟ تو کہتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو جواب میں انہوں نے یہ کہا قُلْتُوْ أَنْزَلَنِي غِلُّهَا میں اوہ تو کوئی تاریخ اس کی نہیں جانتا ہے بس دھوپ تھی تو سائے کے لئے نیچے بیٹھ گیا ہوں؟ مجھے تو اس کا کوئی پتا نہیں کہ یہاں بیٹھنا کیسا ہے؟ یا کس نیے سے آنا چاہیے؟ بس میں تو گزر رہا تھا دھوپ نے ستایا میں نیچے بیٹھ گیا مجھے نیچ پتا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اب سنو یہ سننے نیسائی اس نے ہمیں یہ حدیث بتائی کہ جس سے واضح ہے ہر اچھائی یہ دیکھو تیبہ سے بہار آئی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی یاد ہے کہ یہ درخت کونسا ہے؟ اور نے کہا دھوپ کی وجہ سے بیٹھا ہوں مجھے تو کوئی پتہ نہیں یہ درخت کیسا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیت بتائی کہ یہاں آنا ہو تو نیت کیا کرنی ہوتی ہے؟ یہ درخت عام درخت نہیں یہ درخت بڑا خاص درخت ہے اس درخت کا انداز کیا ہے؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَا ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اِزَا كُنْتَ بَيْنَ الْاَخْشَبَائِنْ مِمْ مِنَا جب میدانِ مِنَا میں دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان تم چل رہے ہو یہ سرکار تعرف کروارے ہیں اور جو لوگ وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ ایک طرف ایک پہاڑا ہے دوسری طرف دوسرا پہاڑا ہے درمیان میں وہ وعدی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مِنَا سے مکہ کی طرح مو ہو دونوں پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں تم کھڑے ہو وَنَا فَاخَ بِيْعَدِئِ نَحْوَ الْمَشْرَقِ تو نبی علیہ السلام نے انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فَإِنَّهُنَا كَوَادِيَا سِعَابَا وہاں ایک وادی ہے يُقَالُ لَهُ سُرَّبَة جس کو سُرَّبَة کہا جاتا ہے اور ایک روایت میں سُرر کہا جاتا ہے فرما ابھی سرحا شعبہ وہاں ایک بہت بڑا درخت ہے آج لوگ تبرک کی نشانی مٹائیں اور میرے محبوب تبرک کی جگہ خود بتائیں کہ جب مناثِ مکہ کی طرف پھر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما وہاں ایک وادی ہے اس وادی میں صرف ایک ہی بڑا درخت ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس کی طرف جانا ہو تو نیت کیا ہونی چاہیے اس کی طرف جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے وہ درخت فلسفہ کیا رکھتا ہے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سُنو بھی سرحا وہاں ایک بڑا درخت ہے سرحا تحت ہا سبون نبیہ فرمایا اس درخت کے نیچے ستر نبیوں کی ولادت ہوئی ہے یہ زبانِ رسالت ہے سدے ذرائع کے فتوے دے کر سب کچھ مٹانے والو کیا سرکار کو شریعت یاد نہیں تھی کیوں تارف کروایا کیوں اس کا فلسفہ بتایا کیوں اس کی برکت بتائی کیوں اس کی ہسٹری بتائی فرما وہاں ایک درخت ہے وہ درخت آم درخت نہیں وہاں ستر نبیوں کے نافے کاٹے گئے تھے جو ولادت کے بعد بچے کا نافہ کاٹا جاتا ہے تو پھر ولادت وہی ہوئی تھی تو پھر اس لیے وہی نافہ کاٹا گیا تھا تو کہا ایک نبی کی جہاں ولادت ہو وہ جگہ بڑی برکت والی ہوتی ہے تو جہاں ستر نبیوں کی ولادت ہو تو کتنی بڑی برکت والی جگہ ہوگی تو میرے محبوب علیہ السلام نے بتایا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے پہنچایا مقصد کیا تھا یوں بے خبری میں مت بیٹھنا اس درخت کے نیچے نبیوں کی ولادت ہوئی ہے امبیاء علیہ السلام کی یہ جائب ولادت ہے یہ مولد ہے ان کا تو پتا چلا اللہ کے پیغمبروں علیہم السلام کی ولادت کی جگہ کی برکت کو ماننا اس کا تعرف کروانا ان کو جاننا یہ نبی علیہ السلام کا سفرمان ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے یہ صحابہ کی سنت ہے تو پتا چلا کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ برکت کے حصول کے لیے برکت والی جگہوں پہ جایا کرتے تھے